تو یہ ایک کہانی تھی انڈیا کے اندر کلونیلزم کس طرح سے اسٹیبلش ہوا یہ اس کا پس منظر ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ بیٹش اس انڈیا کمپنی کس طرح آتی ہے بیٹل آف پلاسی ہوتی ہے پھر مغلوں کے ساتھ کمزور ان کی طاقتیں ہوتی ہے اور دیرے دیرے پورے انڈیا پہ اسی طرح سے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں کس طرح کا جو ہے مسلمانوں کا رویہ رہا ہندوستان کے اندر جو حکومران تھے ان کا کہہ رویہ رہا اگر آپ جو ساری جو جدو جہد ہے کلونیلزم کے اگینس جو بیٹش لوگ تھے ان کے اگینس جو ساری اسٹرگل تھی اس کے بہت الگ الگ موٹیف تھے لوگ بہت الگ الگ مقصد کے تحت موٹیف کے تحت وہ اسٹرگل کر رہے تھے جس میں ایک عام جو کسان تھے ان کا زیادہ تر موٹیف یہ تھا کہ مجھے اپنی زمین بچانی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو تاجیر طبقہ تھا ان کا مین موٹیف تھا بھئی ہمارا ایکنومک ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے ہماری جو نیکے کاروبار تھا وہ ٹھپ کر جیا ہے اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ سوسل رسکرمیشن یعنی جو وائٹ سپریمیسی ہے انڈیا کی لوگوں کو صحیح طور پر نہیں دیکھنا ان کے ساتھ بھیر بھاؤ کرنا انگریز بہادر کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے چک کرنا اس میں جو ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا جو سب سے بڑا موٹیف تھا جو شروعات میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ جہاد تھا یعنی کہ مسلمانوں نے جو ایک منظم تحریک شروع کی ہے حکومتیں کھونے کے بعد بیٹل آف پلاسی وہ تو ڈیفینڈنگ ہے یعنی کہ ہم وہاں ڈیفینڈ کرنا ہے ہمارے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے یا اس طرح اور بھی جو بیٹل آف بکسر بکسر وغیرہ ہے تو اس میں ایک طریقے سے کہیں کہ ابھی حکومت گئی نہیں ہے ابھی باقی ہے اور جنگیں ہو رہی ہے چکڑاؤ ہو رہا ہے اب ہے کہ چیزیں ہماری ہاتھ سے نکل گئی ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تو اب جو اس کے اگینس ایک سٹرگل شروع ہوا تو اس کے پیچھے مین موٹیف تھا جہاد کا وہ کیسے تھا جہاد کا حکومت دیکھتے ہیں انگریز میں کہ اگر آپ ٹیپو سلطان کے سٹرگل کو دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی جو مین موٹیف تھا وہ جہاد کا تھا کہ آپ دیں گے کہ اس نے جو ہے بہت سارے جیسے اوتمن ایمپائر کو جو اس نے اپروچ کیا جو اسمانی سلطنت تھی وہ بھی جو ہے کلونیلزم کے خلاف اور بیٹش ایمپائر کے خلاف جو ہے وہ سٹرگل کر رہی تھی ان کو اپروچ کیا ان سے جو ہے چاہا کہ مدد ملے کسی طریقے سے تو ایک ٹیپو سلطان کے سٹرگل میں جہاد کا چذبہ آپ کو ملے گا آپ اگر ڈیٹیل میں ان کی چیزیں پڑھیں گے تاریخ کریں گے تو وہاں ملے جائے گا آپ کو اس طرح سے آپ کو جو دوسرا ایک نام ملے گا جو سب سے اہم عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے شرع عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ کا فتوہ کہ اندوستان دار الحرب ہے اور اب اس کے انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے جہاد کرنی ہے اس درہ آپ کو ایک نام ملے گا عظیم آباد عظیم آباد ایک جگہ ہے بیہار کے اندر پٹنا جو وہاں کا بیہار صبح ہے اس کا دار الحکومت ہے اس کا کیاپٹل ہے تو اسی علاقے کا نام اسی کے اندر سمجھے گے جیسے بڑے شہروں میں الگ چھوٹے چھوٹے جیسے دلی کے اندر شاہ جہاں پور تھا اسی درہ پٹنا کے اندر ایک شہر تھا عظیم آباد کے نام سے چھوٹا سا ایک پارٹ تھا پٹنا کے تو وہاں کے بہت سارے سکولرز تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس میں عملی طور پر حصہ یہ نظریاتی طور پر عملی طور پر طرف بنگال کے علاقے میں آپ کو ملے گا فرائزی تحریک کے نام سے فرائزی تحریک مومنٹ یہ اٹھارہ سو انیس کے آس پاس سے شروع ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو اٹھارہ سو ستاون کو جو غدر کا جو واقعہ ہے جو بغاوت کا واقعہ ہے اس کے پیچھے بھی جو مین کاؤس تھا وہ جہاد کی سپریٹ تھے جتنے بھی آپ کو اس میں واقعات اٹھا کے دیکھیں جو مسلمان پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس جنگ میں وہ جہاد کے جذوے سے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس کے جو سارے سینٹر تھے وہ ایک تو دیلی تھا اور دیلی سے لگے ہوئے سارے میرٹ کا علاقہ جو اٹھائے ستاون میں جو غدر ہوا ہے میرٹ آگرہ جو دیلی سے لگے ہوئے مغل مغلیہ سمجھیں گے مراکس تھے وہ سب کے سب اس کے بعد میسور کا علاقہ جیسے ٹیپو سلطن کا نام آیا ایک سٹگل تھی جو کہ اس میں وہ ناکام ہو گئے ستر سو سیونٹین نائنٹی نائن میں جو ہے جو میسور کی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اس طرح تیسرا عظیم آباد کے وہاں اس لئے کہ وہاں سے بہت بڑے بہت بڑے سکو یعنی کہ بڑی تعداد میں علماء نکلیں یہ دیکھ کے کہ اس وقت اگر آپ پچیس سال کا نکالیں ڈیٹا کہ کوئی سکولر بڑا سکولر ایسا نہیں ہے جس نے جو جہاد کا فتوہ نہیں دیا کوئی بڑا سکولر نہیں عام طور پر تو بس شابدیل عزیز مہتیز دیلیوی کا نام عام طور پر لیا جاتا ہے لیکن میں نے جو ہے کچھ تقریباً پندرہ علماء کے نام لی ہے حالانکہ یہ پوری لسٹ نہیں ہے اس میں اور بھی بہت یعنی کہ لسٹ کو جوڑا جا سکتا ہے نرم کو اگر آپ دیکھیں جس میں اگلی سلائیڈ میں جنہوں نے ایشو کیا فتوہ جیسے قاضی سناولہ پانی پتی ہیں ایک بہت بڑے فقیت ہے اپنے زمانے کے اور ان کی ایک کتاب ہے مشہور کتاب ہے جو پڑھا ہی بھی جاتی ہے مدارس میں مالا ب الدمینوں کے نام سے فارسی میں ہے یہ کتاب انہوں نے جو ہے وہ فتوہ دیا دار الحرب بولنے کا اور غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز مہدیز دہلیوی سے پہلے دیا فتوہ کیونکہ ان کا انتقال اٹھارے سو دنس میں ہو گیا ہے اور شاہ عبدالعزیز مہدیز دہلیوی کا جو فتوہ ہے وہ اٹھارے سو تین اور اٹھارے سو نو کے بیچ میں کبھی دیا گیا ہے اور ان سے جو پوچھنے والے تھے قاضی سنواللہ پانی پتی سے جو یہ استفتہ کیا تھا یہ جو فتوہ دیا تھا وہ تھے مولانا کاندلہ کے تھے مولانا محمد حسن وہاں محمد حسن کاندلوی انہوں نے جو ہے وہ قاضی سنواللہ پانی پتی سے یہ استفتہ کیا تھا یہ پوچھا تھا اگر اس طرح کا کوئی فتوہ موجود ہوتا ہے شاہ عبدالعزیز مہدیز دہلیوی کا تو شاید قاضی ساتھ سے یہ فتوہ نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ مولانا محمد حسن جو تھے وہ بہت قریب ہی تھے ان سب کے شاہ عبدالعزیز مہدیز دہلیوی تو غالب گمان یہ ہے کہ دہرب کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں جو سب سے پہلا فتوہ آیا ہے وہ قاضی سنواللہ پانی پتی رحمت اللہ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز مہدیز دہلیوی ہیں شاہ عبدالغنی ہیں شاہ احمد شہید ہیں شاہ اسماعیل شہید ہیں مولانا عبدالحی بڑھانوی ہیں شاہ اشحاق ہیں مفتی الہی بخش کاندلوی ہیں مفتی شرف الدین رامپوری تو دیکھیں یہ سب وہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دہلی کے جو اسکول تھا جو بعد میں دیوبند کے نام سے جانا گیا تو یہ اس علاقے کے لوگ ہیں شاہ ولی اللہ مہدیز دہلوی کے فکر سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے یہ ان کے نام ہیں اس میں لیکن کچھ اور نام ہیں جیسے ادھر دیکھیں گے آپ کے مولانا کرام عبدالی جو رانپوری ہیں یہ بنگال کے علاقے کے ہیں یہ بردوان ایک علاقہ ہے بردوان بنگال کے اندر یہ اس کے علاقے کے ہیں مولانا وجیح اسی طرح مولانا بشارت علی مولانا عبدالحق آروی مخدوم ابراہیم تھٹھٹھٹھٹھوی اب یہ سندھ کا علاقہ ہے موجودہ جو پاکستان میں چلا گیا ہے یہ اس کے اس علاقے کے لوگ ہیں تو گویا کہ آپ بھی نہیں کہ سکتے کہ جو جہاد کا جو کانسپٹ تھا مسلمانوں میں اس وقت یا جو جنگیں ہوئی کوئی ایک چھوٹے سے طبقے نے دیا یا کہا تھا بلکہ پورے انڈیا میں کیرلا میں جائیں گے آپ وہاں بھی جو ہے بہت سارے اب دکن میں آئیں گے حیدر آباد دکن کے علاقے میں وہاں ملیں گے آپ کو ایسے علماء جو فتوہ دے رہے ہیں کیرلا میں ملیں گے آپ کو مدراز میں ملیں گے آپ کو سندھ کے اندر کے دو نام آئی گئے ہیں مخدوم ابراہیم تھٹھوی مخدوم محمد ٹیر پٹی آئی اسی طرح شیخ عبد الرحیم تھٹھوی یہ سب جو ہے اسے علاقے کے لیکن یہ یہیں تک جو ہے وہ صرف محدود نہیں تھا بلکہ آپ اگر دیکھیں تو روحیل کھنڈ کے جو علماء تھے انہوں نے بھی فتوے دیئے طرف بنگال کے جو علماء تھے کچھ نام بھی آئے ہیں حیدر آباد جو دکن کا حیدر آباد دو ہیں ایک وہ جو پاکستان میں ہیں اور ایک جو وہ ابھی انڈیا میں ہیں دکن حیدر آباد دکن اسی طرح کیرلا کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے ملیں گے مدراز کے اندر دیکھیں گے تو یہ آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے ملیں گے اب یہ بیک گراؤنڈ جان لینے کے بعد کہ مسلمانوں کا جو مین موٹیف تھا اسٹرگل کا وہ جہاد تھا اور وہ اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں نے کلونیلزم کے اگینسٹ صرف انڈیا میں جو ہے وہ جدو جہد نہیں کی آپ مرکو سے لے کر کے ملیشیا انڈونیشیا تک چلے جائیں پورے عالمی دنیا میں مسلمانوں نے کلونیلزم کے خلاف اسٹرگل کیا ہے پوری 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 عالمی دنیا عالم اسلام کے افریقہ کے جتنے میں مانگتے ہیں شام کے جو علاقے ہیں سب انڈیا برسغیر جو ہے وہ تو دیکھی رہے ہیں اس کی تاریخ تو ہم پڑھی رہیں اب یہ بات جان لینے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو انڈیا کا جو انڈیپینڈنس ہے اس میں ہم ان ساری چیزوں کو کیسے رکھیں تو اب گر آپ پچھلی سلائیڈ پہ جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کے میں نے موٹیو آف اسٹرگل پہ ایک سلائیڈ اگلی سلائیڈ اس سے اس سے پچھلی سلائیڈ اس سے موٹیو آف اسٹرگل اگلی اس کو اس میں 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 نے چار اور بھی تھے بہت سارے چار بنیاں دی اور یہی چار بعد میں جا کے سیمٹتے گئے جیسے دیفنڈنگ لینڈ تھا جس میں خاص کر کے وہ لوگ جو راجہ مہاراجہ تھے جو پرینسلی اسٹیٹ تھے انہوں نے جو اسٹرگل کیا جو جدیو دیہت کی عام طور پر وہ اس لئے تھی کہ ہمیں اپنی حکومت بدھانی ہمیں اپنی زمین بچانی کسانوں کا بھی ایک بڑا موٹیف تھا جن کے پاس جاگردار جو جاگردار لوگ تھے جو تاجر دبقہ تھا وہ ایکنومک ایکسپلائیٹیشن کی طرف جو بعد میں میڈل کلاس تبقے کے طور پر اوبرا ہے انڈیا میں یہ وہی ایکنومک سمجھے کہ تاجر دبقہ تھا جو بعد میں ایک میڈل کلاس تبقے کے طور پر اوبرا جس کے بچے جو ہے وہ ولایت گئے پڑھنے کے لیے وکیل بن کے آئے پیرستر بن کے آئے اور پھر انہوں نے جو ہے یعنی سٹرگل شروع کی اور پھر اسی طرز میں شروع کی جس طرز کے اندر جو ہے مغرب کے اندر کچھ کی وغیر یہ طرح سوسل ڈسکریمنیشن تو وہ بچے جو لوگ ولایت گئے پڑھ کے آئے اور برن بوش ہو کر آئے وہاں سے اور ان کے ویلیوز کو لے کر کے آئے تو انہوں نے سوسل ڈسکریمنیشن پہ پھر باتیں کرنی شروع کی ان سب کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ دھیری دھیری جو جیہاد کا موٹف تھا وہ کم ہوتا گیا کیوں کم ہوا علاقہ ایسا نہیں کہ بلگل ختم ہو گیا ایسا نہیں جیسے آپ دیکھیں گے جو ہمارے انڈیا میں جو سیڈیشن لاؤ بنایا تو وہ کس کے خلاف بنا تھا سیڈیشن لاؤ پہلے بنا تھا وہ انہی لوگوں کے سلاف بنا تھا جو لوگ جیہاد کے عامی تھے اور جیہاد کر رہے تھے بیٹش کے خلاف جس کو عام طور پہ وہابی کہہ دیا گیا مطلب وہابی تحریک کہہ دی گئی حالانکہ موجودہ طور پہ جو وہابیت کونسیپٹ ہے اس جیسے وہابیت کچھ بھی نہیں تھی اس کے اندر لیکن یہ انڈین پینل کورٹ میں 1816 کے اندر جو ہے وہ انکارپورٹ کیا گیا اس کو لائے گیا اور یہ کب ہو رہا ہے بلکل بغاوت کے بعد تو سیڈیشن لوگ کا لانے کا اپمین موٹیف تھا کہ یہ جیہادی موٹیف کو ختم کیا جاتا اس طرح کہ لوگوں کی کڑی نگانی ہوتی جو جیہاد کو پر بولتے لکھتے تھے انگریزوں کی خلاف تو جو کلونیلزم کی سوچ ہے وہ آج بھی جیہاد کے سوچ سے گھگڑاتی ہے کیونکہ جیہاد ہمیشہ ظلم کے خاتمے کا نام ہے ظلم کے خلاف اسٹرگل کا نام ہے اس لیے جتنی بھی طاقتیں ہیں جس کے اندر یہ کلونیلزم کا مائنسٹ پایا جاتا ہے اب کلونیلزم ایسا نہیں ہے کہ وہ انگریزوں تک یا گورے لوگوں تک یا یوروپین لوگوں تک یہ سوچ ایک عالمی سوچ اب یہ ایک عالمی سوچ اس کا طریقہ بدل گیا ہے اب جو ہے پولٹیکلی جو انفلنس ہے کو دوسرے طریقے سے حاصل کی جاتی یہ تو کلونیلزم کی شکلیں بدلی ہیں کلونیلزم ختم نہیں ہوا تو جو بھی لیٹریچر پروڈیوس ہوا ہے جس کو پوسٹ کلونیل ایرا کہتے ہیں عام طور پر نائنگین فٹی سیون کے بعد پوسٹ کلونیل ایرا کہتے ہیں اس میں کیا بدلا ہے کچھ نہیں بدلا اس میں آپ کی ساری تحریکیں سارا سٹرکچر ساری سیاست ایڈکیشن ایکنومی سب تو وہی چل لیئے جو پہلے چل لیئے جو انگریزوں نے قائم کی جو یوروپین قوموں نے قائم کی اس میں تو آپ نے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں چیز ایک چیز دوسری چیز کہ جو ایڈوانس مینٹ آیا جو ایڈوانس مستقبیل میں آیا مثال کے دور پر نائنٹی نائنٹی ون میں نیا ایکنومک پالیسی آگئی آپ نے کیا یہ شروع ہو گیا اسے یا اس ذہنیت سے آزادی پائی جو ہمیں یوروپین قوم کو اپنے سے بڑتر اپنی ذہنیت کی وہ آج بھی ہمارا دیکھیں نا اسلام پہ جو بھی اطراز کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اس کا جو سارا آرگیمنٹ ہے وہ کہاں سے پروڈیس ہوتا ہے وہ سب مغرب میں ہوتا ہے اور دوسرے لوگ تھوکا ہوا چارٹ چارٹ رہے ہوتا ہے انہوں نے اپنے فریمورک سے کوئی بھی اسلام کے اوپر کوئی قیسزم پیدا نہیں کیا جو مورڈن لبرل فریمورک تھا اس سے ہی سارے جو ہے وہ اسلام کے اسلام پروپیگنڈا چلتا ہے تو گرچہ آپ کو لبادہ شکلیں نام الگ الگ ملیں گی لیکن سب کے اندر کومنیلٹی ہے سب کے پروپیگنڈے میں اسلام کے اسلام بات کرنے میں مسلمانوں کے اسلام بات کرنے میں جہاد کو ٹارجٹ کرنے میں جہاد کی کونسپٹ کو ٹارجٹ کرنے میں ایک کومنیلٹی ملے گی پتہ چلے گا کہ جو فار رائٹ کرشن ہے وہ بھی سیم آرگومنٹ دے رہا ہے جہاد کے خلاف جو ایک فار رائٹ بودیسٹ ہے یا فار رائٹ ہندو ہے یا فار رائٹ ایتھیسٹ ہے ایتھیسٹ ہے تو سب کے آرگومنٹ آپ کو جہاد کے خلاف سیم ملیں گے ایک ہی جگہ سے سب کا سوٹہ چشمہ جو ہے ایک ہے لبادے الگ الگ ہیں لوگوں کے لیکن کیوں کیونکہ جہاد کا کونسپٹ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف کڑا ہوا دیکھے گا ظلم اور نائنصافی کرنے والوں کو ہمیشہ جہاد کے کونسپٹ سے ڈر لگتا رہا کیونکہ یہ زیادہ دن تک نائنصافی اور ظلم کو چلنے نہیں دیتا ایک بات تو یہ ہوگی اب اس میں ہے کہ یہ موٹیف کم کیوں ہوا آنے والے دنوں میں انڈیل انڈیپینڈنس کے اندر ہم بات میں اس طرح کے موٹیف نہیں دیتے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کانگریس قائم ہوا تو اس کا یہ ایک ایجنڈا تھا کہ ہم اسٹرگل اب آم اسٹرگل نہیں کریں بیٹش کے خلاف ہم کیا کریں گے کہ جہاد لازمی طور پر بہت ساری شکلیں لیکن جو اس کے بنیادی مفہم ہیں اس میں آم اسٹرگل شامل ہوتا ہے جہاد تو ظلم کے خلاف کو لوگ کلونیزن کے خلاف کو لوگ آم اسٹرگل کر رہتے ہیں مسلمان اور اس کے نشانہ بھی بنے اس حوالے سے اگر آپ اٹھارہ ستاون کے جو جن لوگ کو نشانہ بنایا گیا ان کو جا کے پڑھیں سرسید نے اس پہ کتاب لکھی ہے اسباب بغاوت وہ بھی کام جو اسباب بغاوت ان پڑھیں گے تو ایک آپ کو کانسیپٹ بہت ملی جائے گا تو مسلمان سوچتے کیا تھا اور موٹیف کیا تھا مسلمانوں کی بغاوت کا اس میں موٹیف کیا تھا تو کانگریز کے بننے کے بعد جب اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریز بنتی ہے اس کا ایک موٹیف یہ تھا دیکھنا اس کو بنانے والے وہی لوگ تھے بنیادی طور پر جن لوگوں نے مغربیت کے ویلیوز کو اپنا لیا تھا کہ کیا کردار ہے نہیں وہ ایک الگ بحث جو بنیادی بحث میں اس کی بات کر رہا ہوں گی کہ اس کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے بھی دنیا کو مغرب کی لینل سے دیکھنا شروع کر دیا تھا لیکن یہ ایک منظم طور پر اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کے بعد ایک پہلی بہت بڑی منظم کوشش تھی کہ ہم انڈیا کے سٹرگل جنے جدو جہد کریں گے اور اس کی بنیاد انہوں نے نیشنلیزم کو رکھ تو اب موٹیف چینج ہو رہا ہے نیشنلیزم کا موٹیف آ رہا ہے اس میں بہت سارے مسلمان بھی بات میں شریک ہوئے مولانا بلکرلان آزاد بھی شریک ہوئے لیکن جو مسلمان اس میں شریک ہوتے رہے وہ پہلو پہلو ان کے پاس دو نیرٹیف تھا جیسے مولانا آزاد ہیں اس طرح کے اور بھی دو لوگ ہیں اور اس میں یہ سمجھتے تھے کہ نیشنلیزم کا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے سٹرگل میں کام کر سکتا ہے جو ایک متحدہ سٹرگل ہے بیٹش کولونیلزم کے سلاف اس میں یہ نیشنلیزم کا جو فیکٹر ہے وہ ایک سیمنٹ کا کام کر سکتا ہے مسلم اور نون مسلم کو متحدہ رہنے کے لیکن مسلمانوں کے نظروں سے کبھی بھی یہ جیہاد والا کونسپٹ اوجل نہیں ہوا آپ مولانا بلکرلان آزاد کے بیانات کو سنیں ان کی جو لکھے گئی الحلال البلاف کے اندر ان کی جو کتابیں ان کی جو فتوط ہیں سب کو پڑے اس میں دیکھے گا آپ کو کہ جیہاد کا کونسپٹ جو ہے بلکل موٹ پایا جاتا ہے اس طرق کے دور اس کے بعد انڈیا کے سمجھیں گے الگ الگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر مسلم لیگ بڑھتی ہے اسی طریقے سے ہندو مہا سبھا بنتی ہے یہ سبھ اب اس میں کونفلیکٹنگ جو ہے وہ آنے لگا ہے معاشرے کے اندر اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے خیر میں اس میں نہیں جا رہا ڈیٹیل میں کی کونفلیکٹنگ کیوں آئی لیکن آنے لگی تو تین سوچ جو ہے وہ پیدا ہوئی تین سوچ ہم کو نائنٹین سوچ نائنٹی سے انیس سو سے لے کے انیس سو سینتالیس تک یہ جو پیچاس سال کا دورانی آئے اس میں ہمیں یہ نئی ٹرینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں آزادی کے حوالے سے آزادی کے اسٹکل کے حوالے سے ایک وہ جو مسلم قومیت کے اوپر ہے جہاد نہیں مسلم قومیت ایک نیا فنومیت تھا اس کو جو ہے پروپننٹ میں اس کے جیسے بات کرنے ایسا بھی نہیں کہ اس میں جہاد نہیں تھا جہاد کا کونسپٹ تھا اسٹکل کا کونسپٹ تھا لیکن جو بات ہو رہی کی اس میں مسلم قومیت حاوی تھی ایسا کہ اس میں اللہم اکبال کا نام آتا ہے اور رحمت اللہ نام ہے ڈھاکہ کے تھے ان کا نام آتا ہے پھر بعد میں جو ہے اس میں اور علی گھڑ کے کئی سارے جو لوگ تھے ان کا نام آتا ہے بعد میں جو ہے اس میں اس نیاریٹیو میں شامل ہونے والے محمد علی جنہ تھے اس کے بعد جو دوسری تھی وہ تھی ہندو نیشنلیزم یہ بلکل الگ سا جو ہے وہ نیاریٹیو ہے اس کی جو سوچ ہے اس میں یہ سارے سٹرگل کو بلکل دنسرے طریقے سے دیکھا گیا ہے بلکل یعنی کہ اس کا تعلق نہ تو انسان کے یعنی ہندوستان میں رہنے والے لوگوں سے بنیادی طور پہ ہے اور نہ اس کا جو کونسپٹ ہے وہ ہندو ایزم میں ہے یا اسلام میں کسی اور مذہب میں ہے بلکہ خالصتاً جو ہے وہ یورپ کے اندر جو پنٹنے والی ایک نیشنل ایزم کی سوچ تھی انتہائی یعنی کہ درجے پہ جو پنٹنے والی سوچ تھی اس سوچ کو امپورٹ کیا بھی آئندیا اور اسے سمجھیں کہ آپ ہارڈ کور فار رائٹ ہندو نیشنل ایزم کا جنم ہو اس طرح کے نیشنل ایزم کا کوئی پتہ آپ کو ہندو ایزم میں نہیں ملے گا یا ماضی میں نہیں ملے گا وہ کبھی بھی جو ہے انڈیا کے اندر الگ الگ راجہ الگ الگ لوگ رہے ہیں پال ڈینسٹی رہی ہے آپ کو یہ چولا ڈینسٹی رہی ہے کنوج کے اندر الگ الگ حکمران رہے ہیں بنگال کے لیے میں رہے ہیں بیہار کے لیے الگ الگ رہے ہیں لیکن کبھی آپ کو یہ ایک نیا فینامینا آپ دیکھ رہے ہیں ہندو نیشنل ایزم کی بات وہ کبھی نہیں یہ بلکل ایک نیا فینامینا ہے اور یہ ایک معنی میں جس طریقے سے میں اکثر اور بیشتر ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ جدیدیت کے پیراڈائم میں یعنی موڈرنیٹی کے پیراڈائم میں جو بھی مذہبی حکومتیں ہیں وہ خود مذہب کے لیے جو احانی کا اور اس کا نتیجہ ہر اس ملک کو دیکھنے کو ملے لے جس نے موڈر پیراڈائم کے لیے مذہبی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ مذہبی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وہ پیراڈائم لانا پڑے گا جو اریجنل ہیں تو یا تو وہ پیراڈائم آپ کے مذہب میں اگزسٹ پہلے سے کرتا ہو تب تو ٹھیک ہے آپ اپنا سکتے ہیں جیسے اسلام میں وہ پیراڈائم اگزسٹ کرتا ہے وہ پیراڈائم اگزسٹ کرتا ہے لیکن باقی مذہب میں وہ اگزسٹ نہیں کرتا تو اب کیا ہے کہ یہ لوگوں نے جو موڈرن نیشنلیزم کا کونسپٹ ہے اس کو اپنا لیا تو ہمیں اس وقت بھی ملتا ہے کہ یہ چیز اپنا ہی گئی ایک خاص طبقے کے اندر اور اس کو بڑھاوا دیا گیا جس سے جو ہے کہلیں کہ دو قومی جو نظریہ تھا ایک راست الگ ہونے کا اور وہ مذہب کے نام پہ جیسے کہ کچھ جیسے میں نے کہا کہ مسلم قومیت کے نام پہ جس طریقے سے الگ ایک ملک کی بات ہوئی تھی تو اسی طرح ہندو قومیت کے نام پہ جو ہے ایک الگ ملک کی بات ہوئی تھی اور یہ دونوں کہیں نہ کہیں اپنی بنیاد میں مغرب سے چیزوں کو ادھار لیتا مغرب سے چیزوں کو کیونکہ نیشنلیزم کا جو پورا کانسپٹ ہے زمین سے جری ہوئی نیشنلیزم وہ مغرب ہی ہی ہے اس کا جو ہے کبھی بھی نہ ہندویزم کے اندر کوئی تصور ہے نہ اسلام میں تصور ہے نہ خیشنیٹی میں تصور ہے کسی بھی مذہب کے اندر زمین سے جری ہوئی نیشنلیزم کوئی تصور نہیں پایا جاتا یہ ہم نے جو امپورٹ کیا ہے چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو سب نے امپورٹ کیا ہے مغرب سے ایک جو تیسری جو سوچ تھے جس کے اندر عام طور پر کانگریس جس کے نمائندہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم جو ہے وہ قومیت کو دیوسرے طرح سے ڈیفائن کریں گے لیکن بنیادی طور پر وہ بھی مغرب سے ہی چیزوں کو ادھار لے رہے تھے تو ہم جو جتنے بھی تینوں ٹرینٹ دیکھتے ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ کلونیلیزم کی اثرات سے خالی تھے انیس سو کے بعد انیس سو کے بعد جتنے بھی ٹرینٹ تھے جتنے بھی پیٹن تھے جتنے بھی لوگ ایک محمد کی شکل میں تھے کہیں نہ کہیں ان کے اندر مغربیت سوچ جو ہے وہاہبی ہو جاتا گرچے وہ ایک الگ الگ فکتے کے لیے ایک الگ الگ قوم کے لیے ایک الگ الگ لوگوں کے لیے سٹرگل کر رہے تھے لیکن جو سٹرگل کرنے کا جو فلسفہ تھا بنیادی وہ وہی تھا جو مغرب نے دیا تھا اس سٹرگل میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی دوسرے لوگوں بھی کامیابی ہوئی پوری دنیا کی لوگوں کو کامیابی ہوئی لیکن یہ کامیابی ایسی نہیں تھی جو صرف اور صرف وہاں کے باشندو پہ جو ہے بلکہ اس کے پیچھے جو کولونیل تھوڑس تھے ان کو لگا کہ اب ہم اپنی کولونیلیزم کو اس طرح سے جاری نہیں رکھ سکتے خاص کر سیکنڈ والوار کے بعد جب ہٹلر نے یعنی کہ مغربی سوچ کو صحیح طور پہ کہہ لیں کہ جو وائٹ سپریمزم کی جو سوچ ہے اس کو انصاف کے ساتھ بینا جبل اسٹینڈرٹ کے بینا ہائپوکریسی کے انہوں اس نے اپلائی کرنے کی کوشش تو مغرب کو جھٹکا لگا یہ تو پرابلم ہو گئے ہمارے ساتھ مغرب آج بھی وائٹ سپریمزم ہے بنیادی طور پر لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھی کے دات کچھ اور کانے کی کچھ اور دکھانے کی کچھ اور اولا مسئلہ ہٹلر کے اندر یہ بات نہیں تھی وہ اٹلیسٹ کیا تھا کہ اپنے آئیڈیولوجی کو لے کے وہ مخلص تھا وہ ہائپوکریٹ نہیں تھا باقی جو اسے لیبرل ڈیموکریسی ہیں وہ سب ہائپوکریٹ ہیں اپنے آئیڈیولوجی کو لے کے وہ تھوکتے ہیں لیکن بتاتے نہیں کہ آپ کو تھوکا جا رہا ہٹلر بول کے کرتا تھا یہ سب کام بول کے کرتا تھا کہ کجھے کرنا تو جب یہ چیز آشکار ہو گئی مغرب کی منٹلیٹی جو ہے ایک ایماندارانہ طور پر سامنے آ گئی سیکنڈ والوار میں تو مغرب کو لگا کہ ہم اپنی کلونیلزم اب جس طرح سجائی نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے ہم ماضی میں رکھتے آئے تھے تو اس نے جو ہے یہ فریڈم دینا شروع کر دیا لیکن فریڈم دینے کے بعد بھی کیا ہوا کہ گنیادی طور پر آپ تسارہ دھانچہ ساری سو ساری فکر سب مادیت میں جو بھی ہوئی ہے اور آپ اصلا یعنی کہ اگر آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس چیز کو دیکھیں تو آپ یہ کچھ بھی نہیں پائے کچھ بھی گین نہیں کیا ہے آپ کو ابھی بھی اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے جتنی کی اٹھارہ سو انیس میں اٹھارہ سو ستاون میں سترہ سو ستاون کرنے میں تھی کہ آپ کا ذہن آج بھی اسی خطوط پر سوچ رہا ہے جس خطوط پر آپ کو یہ سوچ یہ جو پیدا کر کے گئے تھے تو مسلمانوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے جو فکری پروایات ہیں اس سے واپس جڑیں اور ایک جو بیچ میں جو مغربی فکر حاوی ہو گئی ہے اسے پیچھا چھوڑائیں دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے کہ آپ ایک محول کے ساتھ کیسے ایجسٹ کریں گے مطلب گراؤنگ پہ کیا ہے اس کے ساتھ اب کیسے ایجسٹ کریں گے ایک دوسرا مسئلہ ایک ہے کہ ایجسٹ آپ اپنی فکر کو بچا کے رکھیں تو ہو کہہ رہا ہے کہ ہم گراؤنگ پہ ایجسٹ کرنے کے لیے اپنی فکر کو ہی ختم کر دے رہے اب دیں گے نا ہمارے بچوں میں وہ سارے یعنی کہ فگر اپنا آگے آگے ہیں ہمین ڈائٹس کا وہ کونسپٹ آگیا جو مغربیت مغربیت پر مبنی ہے نیشنلیزم کا وہ کونسپٹ آگیا جو مغربیت پر مبنی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے کے بطن دوستی ہے بطن پرستی نہیں لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے بطن پرستی کہ جو ہے وہ چیزیں انجیکٹ کی گئی ہے تو ہمیں اصل میں ان سب چیزوں سے پہلے ذہن سازی کر کے ذہن سافھ کرنا ہے کہ ہماری فکری روایات کیا ہے اور اس کے بعد ہم جو تاریشی واقعات ہیں اس کے درجے کو متعین کریں اس کے درجے کو متعین کریں تو انگلیز تو چلے گئے ہیں انیس سو سینٹالیس میں چلے گئے تھے لیکن پہلے کہ ہم نے سنبولک آزادی پائی ہے فکری طور پر آزادی نہیں پائی ہے ہاں قانونی طور پر جو ہمارے ساتھ دسکرمنیشن تھا یا جو پولٹیکلی جو انڈین ہونے کی وجہ سے جو دسکرمنیشن تھا یا کہلیں کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جالت رنگ دیس تھے وہ اب بدل گئے ہیں وہ ہندوستانی ہو گئے ہیں رنگ اور نسل اور ان کے اعتباس لیکن جو فکری غلامی ہے اس سے آز تک برد سطیر پیچھا نہیں چھوڑا پایا ہے برد سغیر کے ساتھ ساتھ مجورٹی مسلم دنیا پیچھا چھوڑا نہیں پائی ہے ہندو دنیا پیچھا چھوڑا نہیں پائی ہے بددس دنیا پیچھا چھوڑا نہیں پائی ہے کوئی بھی پیچھا چھوڑا نہیں پائیا ہے ایسی ذہنیے سے جو کلونیلیزم تردر اپنائی گئی تو ہم ایک کہہ کہ ہر قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے اوریجنل فریمورک میں جا کے چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں نہیں دیں گے مادی قربانی نہیں دیں گے آپ اپنے اوریجنل فکر سے واپستگی نہیں دوس یا تو آپ ذہنی طور پر مغرب کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے آپ کو غلام بھی بنا رکھا ہے اور آپ کو یہ حساس ہے کہ آپ سے آزاد دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ آزاد آج برے سغیر میں بیٹھا ہوا انسان اپنے آپ کو فکری طور پر سمجھتا ہے لیکن فکری طور میں اس کے اب دیکھیں نا اچھے پورے تمیار کیا ہے وہ مغرب کی طے کرتا اس کی جو ہے فیملی کا سسٹم اس کے اندر کس طرح سے کام ہوگا نہیں ہوگا وہ کونسی انٹرٹینمنٹ کو دیکھے گا وہ کونسے پروڈیکٹ کو دیکھے گا وہ کونسے پروڈیکٹ کو خریدے گا اس کے نفسیات کی جو تشکیل ہو رہی ہے وہ سب مغرب کی نفسیات کے تشکیل ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں باہر نکلنے کے لیے ہمیں مادی قربانی جب تک مادی قربانی نہیں دے گا چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کرشن ہو عیسائی ہو نہ وہ مسلمان اسلام سے جور سکتا ہے نہ وہ ہندو جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کا ایک پیور فارم ہے جو بھی ہے اس سے جور سکتا ہے نہ کرشن جو ہے وہ اپنے کرشن کی سے جور سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی فارم میں کس کی کرشن ہی کی ہو چاہے اورتوٹوکسی کی ہو چاہے وہ رومن کیتھولیسیزم کی ہو نہ تو بودیس جو ہے وہ اپنے اس بودیسم سے جو سکتا ہے جو بودیسم میڈیویل ایرہ میں یا اس سے تھا یہ ایک الگ بیس ہے کہ ہم ان سارے آگیلوجی کو اسلام کی فریمورت میں کیسے غلط سمجھنا اور طرح تک ہم غلط شرار دیتے ہیں یہ ایک دوسری بیس ہے میں ایزا ہول بس پتا رہا ہوں کہ انٹائرلی جو ایک مذہب کی روایت ہے جو ایک مذہبی فکر ہے وہ جدید مغربی فکر سے ٹکڑاتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی فکر ہو اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے ہر مذہبی لوگوں کو مادنی طور پر جو ہے قربانی دینی ہوگی تو ہم اپنے آزادی کے کارناموں کو اس حوالے سے گئے کہ ہمیشہ جب بھی آپ تاریخ پڑھیں اس میں آپ یہ انڈرلائن یہ چیز بھوننے کی کوشش کریں کہ اس میں جہاد کا موٹف کہاں ہے کتنا ہے جب آپ مسلمی سٹرگل کی بات کریں جو نون مسلم سٹرگل ہے جو دوسرے موٹف ہیں دیفنڈنگ لینڈ لینڈ کو دیفنڈ کرنا یا سوشو ایکنومک اس کو دیفنڈ کرنے کی کوشش کرنا اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا نون مسلم کے اندر تو جہاد کا کونسپ نہیں آسکتا اب اس میں ہے کہ ہم نے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر 1857 میں نون مسلم جو ہے وہ لڑ رہے ہیں تو وہ کیوں شامل ہوگئے مسلمانوں کی تو سٹرگل کوئی دیہاد کی تھی تو ایک دیہاد میں ایک نون مسلم گرہ سے شامل ہوگا تو ایسا نہیں مسالحہت کے ذریعے مسلمان اپنے اس کونسپٹ میں یعنی ان کو اپنی اس پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی کس موٹف سے چیزوں کو لے کر رہا ہے اور کس طرح سے دیفائن کر رہا ہے لیکن ان کے ساتھ آپ مسالحہت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ اور یہ نبی علیہ السلام کی سیزت سے کہ آپ مثال کی طور پر صلحہ حدیبیہ دیکھیں مسلمانوں کے حلیف ایسے تو نہیں کہ سب کے سب مسلمان تھے صلحہ حدیبیہ کے اندر جو قریش کے ساتھ جو پیکٹ ہوا تھا مسلمانوں کا تو اس میں بہت سارے قبیل حلیف بنیتے ایک دوسرے مثال کے طور پر مدینہ کے آس پاس جو نون مسلم قبیلے تھے اس میں سے بہت سارے قبیلوں نے مفتہ مکہ کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے تو اس میں جو ایک شخص کو جو بارا گیا تھا جو قریش کے حلیف قبیلے والے نے مسلم حلیف قبیلے پہ جو حملہ کیا تھا یا مات دیا تھا ایک شخص کو تو وہ تھوڑے نام مسلم کومنیٹی سے بلانگ کرتا وہ بس مسلمانوں کا حلیف تھا تو مسلمانوں کا حلیف ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی مسلمان وہ نون مسلم ہو سکتا ہے اور نون مسلم مسلمانوں سے کسی ایک قوس کے لیے حلیف ان کو بنا سکتا ہے تو جہاد کے موٹیف کے تحت جتنے بھی نون مسلم آپ کو مسلمانوں کے ساتھ کلونیلزم کے خلاف اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے جہاد میں نون مسلم کو ایضا حلیف شامل کیا جا سکتا ہے ضروری طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو غزبہ خندق ہے میں تو یہودی حلیف تھے مسلمانوں کے کرچہ انہوں نے دھوکہ دیا اس کے وجہ سے ان کے کاروائی ہیں لیکن مسلمانوں کے حلیف تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے تو مسلمان جہاد نہیں کریں گے لیکن یہودی تو جہاد نہیں کرے گا لیکن وہ مسلمان کے ساتھ جیفہ کرے گا تو ایک مسلم جہاد کے اندر نون مسلم کو حلیف بنایا جا سکتا ہے اگر وہ تیار ہونے کی کوشی کرے لیکن اس کے اسٹرگل کو جہاد کا نام نہیں دیں گے اس کا اسٹرگل ہو وہ ہمارے معاہدے کے لئے تو یہ جو سارا آپ نون مسلم کا اسٹرگل دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بائنری بائنری سوری کہا یہ آپ کو پیٹرن جو ہے وہ انڈر لائن کرنا ہے جب بھی آپ انڈین اسٹرگل کی تاریخ پڑھیں انڈین فیڈم اسٹرگل کی تاریخ پڑھیں آپ یہ انڈر لائن موٹیف دیکھیں کہ کون سا بندہ کس لئے اسٹرگل کرتا پھر چیزیں نکھر کے آتی ہیں سامنے اور جو یہ سارا کونسپ تاریخ کے ساتھ جو چھیڑ چھار ہوتی ہے وہ اسی ہی ہوتی ہے جو انڈر لائن موٹیفز ہوتے ہیں اس کے اندر چھیڑ چھار ہوتی ہے کیونکہ فیکٹ کے ساتھ آپ چھیڑ چھار نہیں کرتا یا تو آپ بالکل آئی ٹی سل بن جائیں یا تو بالکل آپ جو ہے وارس اپ یونیورسیٹی پہ ایمان لے آئیں تو آپ فیکٹ کے ساتھ بھی چھیڑ چھار کرتا لیکن بھوڑا جس کے اندر تھوڑی سی غیرت ہوگی تھوڑی سی بھی اماندار یوگی وہ فیکٹ کے ساتھ چھیڑ چھار نہیں کرتا موٹیف کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھار کرتا ہے اس کی جو انٹرپیٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھار کرتا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے تاریخ کے موٹیف کو پہتانے اور اپنے تاریخ کے انٹرپیٹیشن کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں اپنی تاریخ کو دیکھنے کی کوشش ہے با شکریہ جزاکو